بریک کے بعد اگر پیسے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے آمیر صاحب دیکھنے والوں کو بڑا شدت سے انتظار رہتا ہے مقابل یہ جو اپنا سفر شروع کیا ہے حلقوں کی سیاست کے بارے میں آج ہمارا ٹارگیٹ ہے ملتان ملتان کے حوالے سے کیا اطلاع ہوتا ہے پہلے ملتان سے پہلے یہ میں بتانا جا رہا ہوں کہ ہم پاکستان کے جو لیڈر ہیں وہ اپنے گرونشنز میں لگے ہوئے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں میڈیا ہمارا بھی جو ہے وہ اس نے یہ کہا ادھر کہا کیا کہا وہ چل رہی ہے تو اس وقت حلقوں کے اندر انتخابی سیاست شروع ہو چکی ہے جوٹ توڑ ہونے شروع ہو گئے ہیں ونگز بننے شروع ہو گئے ہیں وہ وہاں پہ انتخابی سیاست شروع ہو چکی بھی ہے کیمپن ہمارا میڈیا ذرا سا پیچھے جا رہا ہے کہ اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں ہاں یہ کچھ پارٹیاں آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں نون لیگ بہت آگے ہے پی ٹی آئی یہ بچاری انتظار کر رہی ہے کہ ہمارے کس وقت کا فیصلہ ہو لیا ہے مگر ہمارے بھی اپنا بدلتے ہوئے حالات نے بھی وہ اپنے امیدواروں کی ایک لسٹیں بناتے جا رہے ہیں کہ یہ وہ اے بی سی ڈی بنا رہے ہیں کہ یہ اے ہمارے ہوں گے اگر یہ فلانے فلانے کی زمانت ہو گئی تو یہ بی ہوں گے بی نہیں تو سی ہوں گے انہوں نے ڈی تک گئی میں ہیں چلیے اگر آمیر صاحب اچھی بات ہے کہ ان کے پاس اپشنز ہے اے بی سی ڈی تک نہیں وہ ایک اکلمددی کا تقاضی ہے ویسے ہی سارے اے بی تو سارے ہی رکھتے ہیں ایک کینڈیڈٹ ہوتا ہے ایک اس کا سپورٹیو کینڈیڈٹ ہوتا ہے مگر انہوں نے سپورٹیو جو ہے نا متبادل جو امیدوار ہیں وہ چاپ چاپ پانچ پانچ تک رکھے ہوئے ہیں اور ان کے جو حالات ہیں ان کو رکھ لیں چاہیے ہیں اس طرح ہی پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی کے اصل میں اتنا زیادہ یہ ایشو نہیں ہے سندھ کی حد تک کہ ان کے مور ار لیس وہی کینڈیڈٹ ہیں جو کہ ان کے جیتے ہوئے کینڈیڈٹ ہیں تو جیتے ہوئے کوئی مروجہ حصول ہوتا ہے کہ جو جیتا ہوتا ہے سٹنگ کینڈیڈٹ ہوتا ہے امپی کا احمد نکا اسی کو سیڈ دی جاتی ہے سو ان کو سندھ میں کچھ زیادہ تبدیلی نہیں کرنی ہاں کچھ کراچی کے اندر ادھر ادھر ہے جو چند سیٹے بہار گئے تھے وہاں پہ انہوں نے فیصلے کرنے ہاں پنجاب میں ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے ہیں ان کا اس وقت بڑا مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں کہہ رہے ہیں جی ہر دفعہ کہہ دیتے ہیں دو چار کروڑ روپی کا نقصان ہو جاتا ہے زمانت بھی ضبط ہو جاتی ہے تو کیا کریں تو ان کا پنجاب میں پیپلز پارٹی ابھی تک بلاول اسی لیے کے پی میں اور نوردن ایریاز میں جا رہے ہیں ابھی پنجاب میں نہیں آئے ہیں تو یہ ایک مختلف پارٹیوں میں چل رہا ہے تو ہم یہ آر لیڈی جو انتخابی سیاست شروع ہوگی ہے ڈسٹرکس کے اندر اس پہ کر رہے ہیں تو ملتان پہ کر رہے ہیں ملتان کا یہ ہے کہ ظاہر ہے ملتان نے کے اندر وہاں یوسف روزا گلانی کا خاندان ہے پرائیم نسٹر نے سابق اس کے بعد شاہ محمود قریشی ہیں وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر اب خان کے بعد وہی ہیں گوھر خان ضرور وہ بن گئے ہیں کئی مقام چیئرمن سب سے جو امپورٹنٹ اب رہ گئے ہیں ان کے بعد خان کے بعد جو ان کی ابھی تک جو ہے پارٹی کے اندر ہی ہیں وائس پریزیڈنٹ ہیں جیل میں ضرور ہیں تو وہ شاہ محمود قریشی ہیں سو قریشی کلانیوں کی خاندان کی لڑائی پیشل چالیس پچاس سال سے چل رہا ہے دو ہی خاندان وہاں پہ ہوتے تھے اور ساتھ میں ابھی ڈوگر فیملیز اور باقی بھی اس طرح کے کچھ خاندان آگے ہیں وہاں پہ جعوید حاشمی صاحب ہیں اب جعوید حاشمی صاحب کا یہ ہے کہ میرا ان کے متعلق یہ رہتا ہے باغی ہوں تو کرتے رہتے ہیں وہ وہ اچھے ہمیشہ غلط موقع پہ صحیح بات اور صحیح موقع پہ غلط بات کرنے رہتے ہیں کہ این اس وقت میں جب ان کی باری لگ سکتی ہے حکومت میں یہ اچھے بات کہلیں یا بری بات کہلیں تو وہ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں فرزامپل کہ وہ نواز شیف صاحب کئی مہین لڑائی جیل انہوں نے کاٹی کئی مقام صدر ان کو بنایا گیا تھا آپ کو جمانے میں یاد ہیں مشہرم نے کہا تھا نواز شیف نہیں آئے گا تو جعوید حاشمی صاحب آگیا تھا تو جب وہ ان کی باری لگنے والی تھی تو انہوں نے لڑائی کر لی تو وہ پی ٹی آئی میں آگے بعد میں اب جب پی ٹی آئی میں باری لگنے والی تھی تو ان کو بغاوت یاد آئی وہ وہاں سے رہے گئے نواز شیف نے ان کو بلکل کھڑے لین کر کے نواز شیف نے ان کو معافی نہیں دی نواز شیف کا یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ کیلئے بس نکال لیتے ہیں مگر معافی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے تو وہ بچارے میں سمجھتا ہوں کی شان میں جعوید آشمی کی اضافہ نہیں ہوا جب وہ ایک قسم کے ترلا کر کے نون لیگ میں جانا چاہ رہے تھے اور انہوں نے ان کی پذیرائی نہیں کی بلکل بھی تو آج کل وہ اب پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے آواز آواز نکال رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کو مورس ٹوبلی وہ انڈیپیننٹی لڑیں گے مگر اب وہاں پہ پہلے کیونکہ میشے ٹو بے فائٹ ہوتی تھی ایک تو کریشی ورسس گلانی ہوتی تھی ایک گروپ میں ایک پارٹی چلی جاتی تھی دوسری چینج کرنی ہی پڑتی تھی تو اور پھر نون لیگر پیپلز پارٹی تھی اب وہاں کی جو پچھلے الیکشن کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ پی ٹی آئی بن گئی بھی ہے ملتان کی چھے قومی سمجلی کی جو نصیستیں ہیں نا وہاں پہ جو ہے ظاہر ہے بڑے بڑے یہ سارے بڑے خاندان وہاں پہ ہیں اور دوزار اٹھارہ میں یاد رہے کہ تمام ششتیں جو تھی قومی سمجلی کی وہ پی ٹی آئی جیتی تھی ابھی جو ہے سب سے بڑا جو بھی تجزیر ہم کر رہے ہیں کانسٹرنسیز کے اس کے اندر سب سے بڑا مفروضہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کس طرح کتنی میدان میں آنے دی جائے گی کیا ان کے میجر کینڈیڈیٹس جو ہیں جو ان کے امیدوار ہیں اے لسٹ والے بھی لسٹ والے سی لسٹ والے کون کنڈیڈیٹ ہوں گے اور ان کو کتنی گنجائز نکالی دے گی تو یہ ایک مفروضہ ہے نوم لیگ اور پیپلز پارٹیز مفروضے پہ ہیں کہ ان کو لاو نہیں کیا جائے گا اس پہ بے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں مگر وہاں پہ جس طرح کے کے پی کے اندر ایک بہت جو ایک آدمی ہے نا جس کا نام ہے شیر افضل خان مروت اس نے وہاں پہ آکسیجن کا ٹکہ لگایا ہے تو اگر اس کا تھوڑا سا مزارہ پنجاب میں شروع ہو گیا جو کہ لاہور میں تھوڑا سا یہ کوارڈ کے جلسے نے پوری نون لیگ بیپلز پارٹی سب کو پرشاند کیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ وہ موٹر سائیکل انہوں نے جو موت کے کوئے میں چلائی ہے اس کے اثرار برامرڈ ہو رہے ہیں وہ اس کی جو نا آواز موٹر سائیکل کی پورے پنجاب میں پہنچی ہے پنجاب میں چلنے شروع ہو گئی تو یہ پھر سارے مفروضے بیٹھ جائیں گے اچھا قومی سملی کی ساری پی ٹی اے کی یاد رہے ہیں ملتان بڑا اس لیے بھی ساری پی ٹی اے کی باز تھی اور سبائی سملی کی اکیس میں سے سترہ وہ جیتے تھے اور نون لیگ کے سبائی سملی کی دو جو تھی نون لیگ نے لیتی پیپلز پارٹی جبکہ صرف ایک ازاد کامیار پیپلز پارٹی صرف ایک ان کی پرونچل سملی میں جیتی تھی اور ایک ازاد کامیار ہوا تھا ابھی الیکشن گوشن میں جو نون لیگ کا وہاں پہ تکھیا جو ہے نا وہ منارفین پہ ہیں کہ جو لوگ توڑے گئے تھے وہاں سے ملتان سے پی ٹی آئی کے ان کے اوپر وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس دوران میں پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا کم بیک کیا وہاں پہ نون لیگ جو ہے نا انہی پہ ڈپینڈ کر رہی ہے وہاں پہ جو ایک تو سیاسی پارٹیوں کی سیاسد ہوتی ہے پھر خاندانوں کی میں ظاہر ہے کریشی خاندان ہے پھر آمیڈ ڈوگر کی صورت میں ڈوگروں کی ہے کہ وہ رہتا ہے خاندان اور وہاں پہ اب جانگی ترین صاحب بھی ملتان میں پہلے لودرا میں تھے اب ملتان میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہے ملتان سے الیکشن لڑنے میں اب وہاں کوشنسی بھی تھوڑی بتا دیں کہ این ای ون فورٹی ایٹ جو ہے نا وہاں پہ اب ان کے جو پی ٹی آئی کے جو تھے وہاں پہ محنرف جو تھے میں اب یہ لوٹے کا لفظ نہیں کسی کی شاند میں کیا گستاہی کرنا حالانکہ ہے تو یہ لوٹا ہی مناسب لفظ ہے لوٹا ہی ان کو گلوانا لوٹا ہی ہے مجر بارال کیا کہیں محنرف جی محنرف صاحب احمد حسن دیہر جو ہے نا اب وہ نون لی کے امیدوار ہیں دوزاٹھارہ میں پی ٹی آئی کے تھے اب نون لی کے امیدوار ہیں اب پی ٹی آئی کے ہیں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے یوسف رزا گلانی سلکے سے ہوں گے سو ایک قسم کا دیکھ لی جائے گا ہے کہ یہ دیکھے گا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہلکا ملتان جو ہے ون جو ہے این ای ون ملتان جو ہے نا ون فورٹی ایٹ جو ہے یہاں پہ اچھا وہاں سے تحریکن صاحب کے لیے پانچ امیدوار ہیں اب دیکھیں اتنی پی ٹی وی پارٹی بھاگی بھی سو کالڈ کے اندر بھی پانچ امیدوار ہیں جو لڑنا چاہ رہے ہیں اس میں اون عباس بپی صاحب تو ہے ہی ہیں اور اس کے بعد خالد جعوید بڑائی صاحب ہیں بیرشتر تیمور مہیں ہیں وسیم خان بازدہی ہیں یہ موجود ہیں سکندر بھوسن صاحب ہر الیکشن کے اندر وہ بھی ایک تیسرا دھڑا رکھتے ہیں ہمیشہ تو وہ آخری وقت میں فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ لوکل پالٹسک اس طرح کیا ہے کہ ایک دھڑا اس طرف چلا جائے تو وہ پھر دوسرے دھڑوں میں انہوں نے جانا ہوتا ہے سو ہو سکتا ہے وہ پی ٹی اے جوائن کریں ہو سکتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ لڑیں تو ان کا بھی اچھا اب میں سے پر صاحب اور آپ بھی میری کریکشن کی جگہ جانتک مجھے یاد پڑتا ہے آن آباس بپی جو ہیں وہ پی ٹی اے کو چھوڑ چکے ہیں یہ پچھلے چند دنوں کی اہم خبر تھی یہ بھی بپی صاحب کے حوالے سے وہ پی ٹی اے کو چھوڑ چکے ہیں یہ پریس کانفرنسیاں ایک گروپ ہے اس کے انتعلق ملے جلے جذبات ہیں جو شیر افضل خان مروب نے کہا کہ کٹا لگا دیا ہے خان نے پھر وہاں پہ کافی لوگوں کی امدردیاں پائی جا دی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مجبوری میں ایک پریس کانفرنسے کی اور وہ نظر آ رہا تھا شاید ان کے لئے گنجائش نکل آئے یہ تنین کی معافی تلافی ہوتی ہے یا نہیں مگر وہ مہدوار میرا خیال ہے ہیں کیونکہ ان کو اور کسی جنگہ سے وہ نہیں ملے گی تو اس کے بعد یہ بتا دوں میں